اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے فلیچولنس یا پھر اسے فلیٹس بھی کہتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فلیچولنس یا فلیٹس کسے کہتے ہیں فلیٹس یا فلیچولنس میں ہمارے آنتوں کے اندر یا میدے کے اندر گیس جمع ہو جاتی ہے گیس بڑھ جاتی ہے زیادہ گیس بننا شروع ہو جاتی ہے عام انسان کے میدے اور آنتوں میں بھی گیس بنتا ہے اس وقت جب کھانا ٹھیک سے حضم ہوتا ہے تو نارمل انداز میں نارمل مقدار میں جو گیس ہے تو وہ میدے میں یا آنتوں میں پیدا ہوتی ہے ابھی جانتے ہیں وجہ کے بارے میں کہ وہ کونسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں ہمارے آنتوں میں اور ہمارے میدے میں گیس بنتی ہے تو پہلی جو وجہ ہے کھانے کے دوران اگر ہوا کو نگل لیا جائے اور خاص کر اس ہوا میں نائٹروجن اور اکسیجن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ گیس بنتی ہے اس کی علاوہ جو جراسیم ہے جو بکٹیریا ہے وہ ہمارے آنتوں میں موجود جو بیکار فضلہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں یا پھر ایسا کاربوہیڈریٹ جو ہم کھاتے ہیں جو کہ اچھی طرح سے حضم نہیں ہوتا تو اس کی اوپر جب بکٹیریا آ جاتا ہے ایکشن کرتا ہے تو نتیجے میں میتھین گیس بنتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ بنتا ہے اور ہائیڈروجن جیسے گیس زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو اور وجہ ہیں تو اس میں شامل ہیں ایریٹیبل باول سنڈروم جسے آئی بی ایس کہتے ہیں یا وہ لوگ جو لیکٹوز کو اچھی طرح سے نہیں حضم کر پا سکتے یا ان کا جسم اچھی طرح سے اسے نہیں توڑ سکتا وہ لوگ جو اپنی خوراک میں بہت زیادہ فائبر کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ کاربونیٹیڈ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو تمباکو نوشی کرتے ہیں انٹی بی آٹکس کے استعمال کی وجہ سے میل ایبزارپشن کی وجہ سے آنتوں میں اگر زخم ہو قبض کی وجہ سے یا پھر اگر گال بلیڈر میں پتھریاں ہو ہرنیا کی وجہ سے ڈائیورٹیکولائٹس کی وجہ سے اور ہماری جسم میں اگر نمکیات یا نمک جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں اگر اس کے توازن میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو گیز جیسے جو مسئلے ہوتے ہیں تو وہ پیٹ میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جانتے ہیں علامات کے بارے میں جن لوگوں کے پیٹ میں بہت زیادہ گیز بنتی ہے تو شدید علامات کیا ہو سکتی ہیں پیٹ کا پھولنا پیٹ میں درد کا ہونا کچھ لوگوں کو قیبی ہو سکتی ہے ڈکار کا بہت زیادہ آنا جسے برپنگ کہتے ہیں مریض بہت زیادہ گیز پاس کرتا ہے اور پیٹ میں مریض کے مروڑ بھی بہت زیادہ اٹھتا ہے تشخیص کی متعلق جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس مسئلے کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں تو مریض میں بلیڈ یوریا کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں بلیڈ الیکٹرولائٹ کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ بلیڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں سگمڈوسکوپی کر سکتے ہیں انڈوسکوپی ٹیسٹ کر سکتے ہیں پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں پیٹ کا سیٹی سکین کر سکتے ہیں بیریم سوالو ایکس رے اور بیریم انیما ایکس رے بھی کر سکتے ہیں علاج کی طرف آتے ہیں جن لوگوں کا بہت زیادہ گیز بنتا ہے تو اس کے لیے علاج کیا ہے یہاں پر ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جن لوگوں کو گیز کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک جنرل فیزیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں مریض کو چاہیے کہ وہ چونگم کا استعمال نہ کرے مریض کو چاہیے کہ وہ ایسے مشروبات کا استعمال نہ کرے جو کاربونیٹڈ ہوں مریض کو چاہیے کہ وہ ایسی خوراک استعمال نہ کرے جس میں بہت زیادہ فائبر ہو مریض کو زیادہ تلی ہوئی چیزیں بھی استعمال نہیں کرنی اور ایسے خوراکیں بھی استعمال نہیں کرنی جس میں چربی بہت زیادہ ہو مریض کو چاہیے کہ پانی کا استعمال بڑھا دے اور مریض کو یہ بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ کم از کم تیس منٹ تک واک کرے جب بھی مریض کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ کھانے کو زیادہ وقت کے لیے اپنے دانتوں میں چوبائے اور مریض کو چاہیے کہ وہ لیکٹوز اور فرکٹوز کا استعمال ترک کر دے نہ کرے مریض جو سپلیمنٹس استعمال کر سکتا ہے جو کہ کافی موثر ہوتی ہیں تو اس میں شامل ہیں لیکٹیز سپلیمنٹس سیمیتیکون کی ٹیبلیٹس یا کیپسول کا استعمال الفا گلیکٹو سائیڈے سپلیمنٹس کا استعمال اس کے علاوہ تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اصل وجہ کا پتہ چلے اصل وجہ کا پتہ جب چل جاتا ہے تو اس وجہ کا جب علاج ہوتا ہے تو گیز جیسے مسائل یا پرابلم یا تکلیف سے مریض جو ہے وہ بہت آسانی سے علاج کے بعد بچ سکتا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل ایمیل ٹی حبویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ